بسم اللہ الرحمن الرحیم بابل علم انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی جامعہ انواریا حیدرباد انڈیا کی زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب العیمان لیل بیحقی کا درس کے استوار چاری ہے آج کا درس مصنف کے قول فصل فی شرف اصل ہی و طہارت مولد ہی سے شروع کرتا ہے فصل فی شرف اصل ہی و طہارت مولد ہی یہ فصل آپ کی اصل اور تینک کی شرافت اور آپ کی مولد کی طہارت کے بیان میں ہیں حدیث نمبر تیرہ سو بائیس اکبرنا ابو الحسین محمد ابن الحسین ابن محمد ابن الفضل القطان بے بغداد حدثنا عبداللہ ابن جعفر ان نحلی حدثنا یاکوب ابن سوفیان حدثنا ابو صالح حدثنا معاویت ابن صالح ان سعید ابن سوید ان عبدالالہ ابن حلالی سلمی ان عرباز ابن ساریہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی عبداللہ وخاتم النبی و ان آدم لمنجدل فی تینتہی و س اخبرکم ان ذالک دعوتو ابراہیم و بشارتو عیسیٰ بی و رویہ و رویہ امیلتی رعت و کذالک امہات النبیین جرین و ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعت ہینا وزعتو نوراً ازاعت لہو کسور الشعب ارباز بن ساریہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں یعنی ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہوا ہے میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کی ملی جڑی کیفیت میں تھے یا ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا امام بحقی کہتے ہیں ان قریب اس بارے میں میں خبر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عبراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں دعوت و عبراہیم میں عبراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اس کی تفصیل آپ کے سامنے مرک چکا ہوں میرے بارے میں دی جانے والی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا اور اسی طرح دگر انبیاء کی مائیں بھی خواب دیکھتی رہی ہیں وَقَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّنْ يَرَيْنْ اسی طرح دگر انبیاء کی مائیں بھی خواب دیکھتی رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھا وَإِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ السلام رات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھا جب انہوں نے آپ کو جنم دیا کہ ایک روشنی ہے جس نے اپنی اونچائی کی وجہ سے شام کے محلات روشن کر دیئے ہیں نوراً عزاعت لہو قصور الشام جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیئے ہیں قَالَ الْبَيْحَكِ رَحْمَهُ اللَّهِ وَرَوَاهُوْ عَبُوْ بَقْرِبْنُوْ عَبِي مَرْيَمْ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدْ عَرْبَازْ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ السلام اِنِّ اَبْدُ اللَّهِ اِنِّ اِنِّ اِنْدَ اللَّهِ فِي اُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيينَ وَإِنَّمْ عَرَابْ وَاللَّهُ عَلَمْ أَنَّهُ قَذَا لِكَ فِي قَذَائِ اللَّهِ وَتَقْدِیرِهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آدم علیہ السلام امام بیحقی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے امام بیحقی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں اللہ کی تقدیر میں میں ایسا تھا اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا یہ یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اِنَّمَا عَرَادْ وَاللَّهُ عَلَمْ أَنَّهُ قَذَا لِكَ فِي قَذَائِ اللَّهِ وَتَقْدِیرِهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آدم علیہ السلام وَأَمَّا دَعْوَةُ عِبْرَاهِيمُ علیہ السلام فَإِنَّهُ لَمَّا أَخَذَ فِي بِنَائِ الْبَيْتِ دَعَاللَّهُ طَالَىٰ فَقَال رَبَّنَا وَبْأَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمَ مُنْ الْكِتَابِ وَالْحِقْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَمْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاهُ فِي نَبِيِّنَا مُحَمَّد صلی اللَّهِ علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہونے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں تو عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہونے کا مطلب ہے کہ جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے حضرت عبراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تو اس وقت دعا کی دونوں نے مل کر دعا کی ربنا وَبْأَثْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَقْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَتَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں تو ایسا رسول اٹھانا جو ان کے سامنے تیری آیات تلاوت کرے اور ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے اور ان کی زندگیاں سوارے بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے تو قابت اللہ قابت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزن اسمائیل کے ساتھ مل کر کر کے یہ دعا کی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا محمد صلی اللہ علیہ السلام کی بے صد کی صورت میں قبول فرما دی یہی مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے اس فرماد کا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا وَبَشَارَتُ عِيْسَىٰ کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں وَأَمَّا بَشَارَتُ عِيْسَىٰ علیہ السلام فَهُوَا اَنَّ اللَّهَ تَعْلَى عَمَرَ عِيْسَىٰ علیہ السلام فَبَشَّرَ بِهِ قَوْمَهُ فَعَرَفَهُ بَنُوْ عِسْرَائِيل قَبْلَ اَن یخلق اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا انہوں نے آپ کے بارے میں اپنی قوم کو بشارت دی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے بنی اسرائیل میں حضور صلی اللہ علیہ السلام کی پیدائیس سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی پیدائیس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو جان لیا تھا حدیث نمبر تیرہ سو تئیس اخبرانہ ابو الحسینی پل فضل القطان اخبرانہ ابداللہ ابن جعفر حدثنا یاکوب ابن صوفیان حدثنا ابو نومان محمد ابن الفضل والحجاج قالا حدثنا مہدی ابن معمون حدثنا غیلان ابن جرید ان عبداللہ ابن معبت الزمانی ان ابی قطادہ الانساری ان نبی صلی اللہ علیہ السلام انہو قال لہو رجل یا رسول اللہ سومو یومی لثوین قال فیہ ولدو وفیہ انزل علی القرآن اخرجہو مسلم فی الصحیح ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے ان کو عبداللہ بن جعفر نے ان کو یاکوب بن صوفیان نے ان کو ابو نومان محمد بن فضل نے اور حجاج نے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث پیان کی مہدی بن معمون نے ان کو غیلان بن جرید نے ان کو عبداللہ بن معبت زمانی نے ان کو ابو قطادہ انساری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں پیر کے دن روزہ رکھوں قال یا رسول اللہ سومو یومی لثنین اے اللہ کے رسول کیا میں پیر کے دن روزہ رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد تو فیہ ولد تو وفیہ انزل علی القرآن آپ نے فرمایا میں اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن ہی مجھ پر قرآن اتارا گیا یعنی اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ دن بڑا مبارک اور مقدس ہے کہ اس دن میری آمد بھی ہوئی اور اسی دن قرآن کا نزول بھی شروع ہوا مجھ پر اخرجہو مسلم فی صحیح اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح میں نقل کیا ہے روایت نمبر تیرہ سو چوبیس حدثنا ابو عبداللہ خلحافظ حدثنا ابو الحسین محمد بن احمد بن شب وی الرئیس پیمیرو حدثنا جعفر بن محمد بن سابوری حدثنا علی بن مہران حدثنا سلمت بن الفض ان محمد بن اسحاق قام ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئس نتے اشارت لیلتا لیلتن مذت من شہر ربیع الاول ابن اسحاق سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی بارہ راتیں گزرنے کے بعد پیدا ہوئے تھے تو ابن اسحاق کی روایت میں اس باب کی تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع اول کو اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارہ ربیع الاول کو ہوئی قَالَ الْبَيْحَكِ رَحْمَهُ اللَّهُ وَرَوَيْنَا عَنِ بْنِ عَبْبَاسِ ثُمَّا عَنْ كَيْسِبْ مَخْرَمَا ثُمَّا عَنْ كُبَاسِبْنِ عَوْشَيْبْ اَنَّ نَبِيْ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِدَ عَامَلْ فِي وَكَانَ زُهْرِ وَمَنْ تَابَهُ يَقُولُونَ وَلِدَ بَادَهُ وَالْأَوَّلْ أَسَهُ امام بیہ کی فرماتے ہیں کہ ہم نے روایت کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عن سے اس کے بعد قیس سے پھر قباس سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے یعنی اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال اب رہا فیل والے نے حملہ کیا تھا حملہ کیا تھا کعبہ پر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش ہوئی تھی یہ مروی ہے حضرت ابن عباس سے بھی اور قیس سے بھی اور قباس سے بھی یعنی جس سال اب رہا نے بیت اللہ پر ہاتھیوں سے حملہ کیا تھا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش ہوئی تھی امام زہری فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیل اول کے بعد پیدا ہوئے تھے اور زہری کے تابع داروں نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیل اول کے بعد پیدا ہوئے امام بیحقی فرماتے ہیں کہ زہری اور اس کے متبین تو اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیل اول کے بعد پیدا ہوئے جبکہ ابن عصحاق کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے تو امام بیحقی کہتے والاول و اصحا ہے پہلی روایت جو ابن عصحاق سے ہے وہ زیادہ صحیح ہے یعنی زیادہ صحیح یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے روایت نمبر تیرہ سو پچیس اخبارنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو العباس محمد بن یاکوب حدثنا احمد بن عبدالجبار حدثنا یونس ابن بکیر ان محمد بن عصحاق قال حدثنی والدی عصحاق بن یسار قال خدث تو انہو کان لی عبداللہ بن عبد المطلب امراتن میں آمنہ میں آمنتہ بنت وحب بن عبد منافب بن زہرہ فمرہ بعمراته تلکہ وقد اصابه اثر من تین امل به فتاہا الی نفسه فعدعت علیه لما رأت من عمل تین فدخل فغسل انہو اثرت تین ثم دخل آمداً الی آمنہ ثم تعدھو صاحبتہ اللہی کان ارادہ الی نفسها فعبا الہ آخر ہی اسحاق بن یسار کہتے ہیں کہ بات بتائی گئی ہے کہ عبداللہ بن عبد المطلب کی آمنہ بنت وحب بن عبد مناف بن زہری کے علاوہ بھی ایک دوسری بیوی تھی تو اسحاق بن یسار کیا کہتے ہیں کہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ کی ایک بیوی تو آمنہ تھی اس کے سوا ایک دوسری بیوی بھی تھی آمنہ کے سوا ایک دوسری بیوی بھی تھی ایک مرتبہ اس دوسری بیوی کے پاس آئے حضرت عبداللہ جبکہ کسی کام کاج کی وجہ سے اس وقت ان کے جسم پر مٹی یا کیچڑ وغیرے کے نشان تھے کیونکہ انہوں نے مٹی میں کام کیا تھا اس وقت انہوں نے اس بیوی کو شوہر ہونے کے ناتے وظیفہ زوجیت کیلئے بولایا اس نے تاخیر کر دی اس لیے کہ عبداللہ پر حضرت عبداللہ پر مٹی میں کام کرنے کی وجہ سے ان کے جسم میں مٹی کا یا کیچڑ کا اثر دیکھا تھا حضرت عبداللہ نے جا کر گسل کیا مٹی کا اثر صاف کر دیا بعد اس کے وہ اپنی بیوی آمینہ کی طرف گست کر کے آئے لہٰذا اب اس عورت نے عبداللہ کو اپنی طرف بلایا لہٰذا اب عبداللہ نے اس کی پہلی بار کے رویے کی وجہ سے اس کے پاس جانے سے منع کر دیا لہذا انہوں نے اپنی فرما برداد بیوی آمینہ کے ساتھ فریضہ زوجیت ادا کیا اس کے بعد اس دوسری بیوی کو بلایا تو اس نے یہ کہہ کر منع کیا کہ اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جب آپ میرے سامنے گجرے تھے تو اس وقت آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک روشنی تھی میں نے سوچا تھا کہ وہ آپ سے میں پالوں گی آپ جب آمینہ کے پاس چلے گئے تو وہ اس کو آپ سے لے گئی ہے ابن اصحاب نے کہا قالا ابن اصحاب فحملت بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن اصحاب نے کہا کہ سیدہ آمینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہو گئی ابن اصحاب کہتے ہیں کہ سیدہ آمینہ بنت وحب یہ بات بتاتی تھی کہ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمل والی تھی تو ان کے پاس کوئی حاطفے گی بھی آتا تھا اور وہ ان سے کہتا تھا ان کے قد حملتے بے سیدے حاضح الاما فَإِذَا وَقَعَ بِالْأَرْضِ فَقُولِي کہتا تھا کہ آپ اس امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہیں جب وہ زمین پر آئے تو یوں دعا کرنا فَإِذَا وَقَعَ بِالْأَرْضِ فَقُولِي اُعِيزُ بِالْوَاحِدِ مِن شَرِ قُلِّ حَاسِد فِي قُلِّ بِرْنِ آہِد وَقُلُّ عَبْدٍ الرَّائِد يِرُودُ قُلَّ رَائِد فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْمَاجِد حَتَّى عَرَاهُ قَدْ عَتَى الْمَشَاهِدِ مَا اللَّهَ کی پناہ پکڑتی ہوں ہر حاصد کے شر سے ہر نیکی میں کوئی زامن وہ محافظ ہوتا ہے ہر بندہ مجلس کا ہر بندہ منزل کا متلاشی ہوتا ہے جو آتا ہے ہر منزل کا پتہ دینے والے کے پاس بے شک وہ بندہ ہے حمد اور مجد والی سادتہ یہاں تک کہ میں اس کو دیکھوں کہ وہ آیا ہے تمام حاضر ہونے کے مقامات پر قَال آیت سالکہ آیت سالکہ آیت سالکہ آیت سالکہ آیت سالکہ وَإِسْمَهُ فِي الْقُرْآنِ مُحَمَّدْ فَصَمِيْهِ بِذَالِكَ فَلَمَّا وَزَأَتْهُ بَعَثَتْ اِلَا عَبْدِ الْمُطْلِبُ جَارِيَتَهَا وَكَدْ حَلَقَ عَبُوْ عَبْدُ اللَّهِ وَحِيَ بُبْلَا وَيُقَال اِنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَلَقَ وَنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِبْنُ سَمَانِيَا وَإِشْرِينَ شَهْرَا وَاللَّهُ عَلَمْ اَيُّ ذَلِكَ قَال ابنِ اسحاق کہتے ہیں کہ سیدہ آمنہ سے کہا گیا تھا کہ اس سردارِ امت کے اس سردارِ امت کے آنے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے آنے کے ساتھ ایک نور اور روشنی پیدا ہوگی جو شام کے ملک میں واقع شہر بسرہ کے محلات کو بھٹے کی چنانچہ جب یہ پیدا ہو جائیں ان کا نام محمد رکھنا بے شک ان کا نام طورات میں احمد ہے اس لیے کہ اہلِ سما اور اہلِ زمین اس کی تعریف کریں گے اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے اس لیے کہ اہلِ آسمان اور اہلِ زمین اس کی تعریف کریں گے ان کا نام قرآن میں محمد ہے لہذا ان کا یہی نام رکھنا ان کا نام محمد ہی رکھنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو حضرتِ آمینہ نے عبد المطلب کی طرف اپنی لونڈی کو اطلاع کیلئے بھیجا آپ کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ پہلے انتقال کر چکے تھے اس وقت جبکہ حضرتِ آمینہ حمل سے تھی اور ایک کول کے مطابق آپ کے والد عبداللہ کا اس وقت انتقال ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیس مہینے کے تھے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں کونسی بات سچی تھی قال ابن اسحاق ومات عبد المطلب ونبی ابن سمان سنی اور ابن اسحاق نے کہا کہ عبد المطلب کا اس وقت انتقال ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ سال کے تھے وَحَلَقَتْ أُمَّهُ آمِنَا بِنتُ وَحَبٍ بِالْعَبْوَا وَنْنَبِي عِبْنُ سِتْتِ سِنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ بنتِ وَحَبُ کا انتقال مقامِ عبوہ میں اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھ سال کے تھے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب آمینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا قال ابن اسحاق فَلَمَّا وَزَعَتْهُ بَعَسَتْ إِلَى عَبْدِ الْمُطْلِیفِ فَقَالَتْ قَدْ هُلِدَ لَكَ الْلَيْلَحْ غُلَامٌ فَنْزُرْ إِلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَهَا اَخْبَرَتْهُ بِخَابَرِهِ وَحَدَّفَتْهُ بِمَارَعَتْ ہِنَ حَمَلَتْ وَمَا قِيلَ لَحَا فِي ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب آمینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تو آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے آپ آ کر اسے دیکھیں چنانچہ جب وہ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے تو آپ کی والدہ نے عبد المطلب کو اپنی ولادت کی خوشخبری کے ساتھ وہ بات بھی بتلائی جو آپ کے پیت میں موجود ہونے کے وقت انہوں نے خواب دیکھا تھا اور وہ بات بھی بتائی جو آپ کے بارے میں دعا کرنے اور آپ کا نام رکھنے کی بابت ان کو کہی گئی تھی لہذا آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو اٹھا کر کعبے کے اندر لے گئے اور دعا کی اور اللہ کا شکر عطا کیا کہ اللہ نے ان کو یہ بوتا عطا کیا ہے چنانچہ ابن اسحاق نے عبد المطلب کی دعا اور ان کی وہ اشعار درج کیے ہیں جو انہوں نے آپ کو کعبے میں لجا کر کہے تھے اور دادا نے آپ کو دودھ پلوانے کے لیے حلیمہ بن ابو زعیب سے بات کی ابو زعیب کسلسل ہے نصب اس طریقے سے ہے ابو زعیب عبداللہ بن حارس بن ابو زعیب عبداللہ بن حارس بن شجنہ بن جاویر بن رازم بن ناصر بن سعید بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خفصہ بن قیس بن اعلان بن موزار اسمو ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ زید اردہ سعید بن حارس بن بکر بن بکر بن حوازن ہے وَعِخْوَتُهُ مِنَ الْعَضَاحِ عبداللہ بن حارس وَعَنِيسَتُ بِنْتُ حَارِس وَحُزَافَ بِنْتُ حَارِس وَهِيَ الشِّمَعَ وَهِيَ اللَّتِي كَانَتْ تَحْزُنُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا أُمِّهِ اِذَا كَانَ اِنْدَهُمْ آپ کے رضائی بہن بھائی عبداللہ بن حارس عبداللہ بن حارس انیسہ بن حارس حُزافہ بن حارس یہی شیمہ ہیں اہلِ علم نے کہا کہ وہ یعنی شیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتی تھی اور پرورش کرتی تھی یعنی اپنی والدہ کے ساتھ مل کر جب آپ ان کے پاس ہوتے تھے وہ ہوئے محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبدالمناف بن کوزی بن کلاب بن مرہ 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 تب نے قاب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ کنانہ تب نے مدرکہ مدرکہ تب نے الیاز ابن موزار ابن نظر ابن ماد ماد ابن ادنان ادنان ابن اعود اعود ابن المقوم ابن ناہور ابن تاریخ ابن یارب ابن یشجب ابن نابد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن آزر آزر ابن ناہور ابن ارغوا ابن سارخ بن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن عرف خشر ابن شام ابن نوخ ابن یامک ابن مطو شلخ ابن اخنوک ابن یاد ابن محلائیل ابن کینان ابن انوش ابن شیر ابن آدم اب البشر صلوات اللہ علیہ وعل الانبیاء طیبین الطاہری امام بیحقی رحمت اللہ علیہ اپنی اس عبارت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصد نام بیان کر رہے ہیں شنانچہ ابن بیحقی کہتے ہیں آپ صلوات اللہ علیہ اسلام کا نصد نام اس طرح ہے محمد صلوات علیہ علیہ سلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشن بن عبد مناف بن قیف عبد مناف بن غصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوے بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن مدرکہ بن علیاز بن مزر بن نظار بن ماد بن ادنان بن عود بن مقوم بن ناہور بن طارح بن یارب بن یشب بن نابد بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر اور آذر کی جگہ تورات میں طارح ہے بن ناہور بن ارغوا بن سارح بن فالق بن آبر بن شالق بن ارفخ شز بن سام بن نوح بن لمخ بن مطوش بن اخنوق بن یرد بن محلائیل بن کینان بن انوش بن شیث بن آدم ابو البشر صلی اللہ بن روح ایسی ایسی نمبر تیرہ سو چھبیس آخبرنا ابو بکر محمد ابن ابراہیم الفارسی آخبرنا ابو اسحاق الاسبحانی حدثنا ابو احمد حدثنا ابو احمد ابن فارس حدثنا محمد بن اسماعیل البخاری حدثنا عبید بن یعیش حدثنا یونس بن وقیر ان محمد بن اسحاب قال محمد بن عبداللہ فذکر حاضر نصر غیر انہو قال وقالا فی آذر وہو فی الطورات تارخ ابن ناہور ربن عارب بن فلاح بن عابر بن شالح بن سام بن نوح بن لامک بن مطوشلخ بن خنوک بن محلیل بن کانعان بن شیس بن آدم ورواہ سلمت ابن الفضل عن محمد ابن اسحاب فک خالفہو فی باز ما رواہو محمد بن اسحاب کہتے ہیں کہ کہا محمد بن عبداللہ نے پھر انہوں نے ان سب کو ذکر کیا جسے اوپر ذکر کیا گیا مگر آدھ کا ذکر نہ کیا اور آذر کے بارے میں کہا کہ اس کا نام تورات میں تارخ بن ناہور ہے بن اور بن فلاح بن عابر بن شالح بن سام بن نوح بن لامک بن مطوشلخ بن خنوک بن محلیل بن کانعان بن شیس بن آدم اور اس کو روایت کیا ہے مسلمہ بن فضل نے محمد بن اسحاب سے اور اس کی مخالفت بھی کی ہے اس کی بعض مرویات ہیں ابو عبداللہ حافظ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصر قال ابو عبداللہ الحافظ قال ابو عبداللہ الحافظ رحمہ اللہ نسبت رسول اللہ صحیحت الہتنا ومعزاد علی ذالک فلیس فیہ شیعنیو تد ابو عبداللہ حافظ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصر ادنان تک صحیح ہے اس کے بعد جو کچھ ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے ادنان کے بعد جو کچھ ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے اور یہ بات معقول ہے اس لیے کہ اس دنیا کی جتنی ہسٹری اب تک لوگوں کے سامنے آ چکی ہے اس ہسٹری کی روشنی میں اگر حضرت آدم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک صرف یہی افراد ہوں گے تو ہسٹری سے یہ نصب نامہ تاریخ جو سامنے آئی ہے اس سے یہ نصب نامہ میل نہیں کھاتا ہے بلکہ ایک مذہقہ بن جاتا ہے مذہقہ بن جاتا ہے ہاں نصب نامہ میں جن شخصیات کا ذکر ہے بلا شبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا ہو سکتے ہیں مگر این ممکن ہے کہ مشہور آبا کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہو تو ابو عبداللہ حافظ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب ادنان تک صحیح ہے نصبت رسول اللہ صحیحتن الہ ادنان ادنان تک صحیح ہے وما زادہ علی ذالکہ فلی صفیح شیئن یو تمت اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ قابل اعتناد نہیں ہے اور بعض اس کو تبدیل بھی کرتے ہیں بعض اسے تبدیل بھی کرتے ہیں حال یہ ہے امام بیحقی کہتے ہیں کہ اس نصب نامے میں خود ماہرین نصب کا اختلاف ہے کہ کچھ نصاب اس میں اضافہ کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں کچھ اس میں تبدیلی کرتے ہیں تو اس اختلاف سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ادنان کے بعد جو ہے وہ ثابت نہیں ہے وہ معتمد نہیں ہے یعنی ادنان تک تو نصب صحیح ہے اس کے بعد جو کچھ ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے روایت نمبر تیرہ سو ستائیس اخبرنا ابو الحسین ابن الفضل اخبرنا عبداللہ ابن جعفر حدثنا یاکوب ابن صفیان قال قال ابراہیم ابن منزر الہ آخر ہی ہمیں خبر دی ہے ابو الحسین بن فضل نے ان کو عبداللہ بن جعفر نے ان کو یاکوب بن صفیان نے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن منزر نے کہا کہ مجھے محمد بن طلحہ بن طویل تہمی نے املہ کروایا اور یوں کہا کہ محمد بن عبداللہ کہا اور مذکور کی مثل نصب ذکر کیا ماد بن ادنان تک تو ادنان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب صحیح ہے اور اس کے بعد ثابت نہیں ہے قابل اعتماد ذریعہ سے و اقرب النصب و اقرب الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد المطلب حاشن و احمل عباس و آلو عبی طالب و آلو الحارس و آلو عبی لحب و عبو طالب و عبداللہ و عبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوان من ام من دونہ بنی عبد المطلب سب لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رشتدار بنو عبد المطلب بن حاشن یعنی سگے دادا کی اولاد اور وہ یہ ہیں عباس آلو عبو طالب آلو حارس آلو عبو لحب اور عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور عبو طالب یہ ماں کی طرف سے بھائی ہیں یعنی حضرت عبداللہ اور عبو طالب اہنی بھائی ہیں عبد المطلب کی دیگر اولادوں میں سے یہ دونوں اہنی بھائی ہیں اخوان من ام من دونہ بنی عبد المطلب ثم یلیہم بنو عصد دبن عبدالعزہ ابن قسائے وہ بنو عبددار ابن قسائے عبد المطلب کی اولاد عبد المطلب بن حاشن کی اولاد دس افراد تھے وولد عبد المطلب بن حاشن عشرہ نفر دس مرد تھے وہ سکت و نسوہ اور چھے عورتیں تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نو چچا تھے اور چھے پھوکیاں تھی نو چچا تھے اور چھے پھوکیاں تھی نو چچاوں میں سے ایک چچا ابو طالب اینی تھے باقی اور چچا اللہ تھی تھے تو آپ کے چچا اور والد کے اسمہ اس طریقے سے ہیں ابباس اور حمزہ اور عبداللہ اور ابو طالب جن کا نام عبد مناف تھا اور زبید اور حارس اور حجل اور مقوم اور زرار اور ابو لہب اور اس کا نام ابو لہب کا نام عبدالعزہ تھا اور آپ کی پھوکیاں کی اسمہ اس طریقے سے ہیں صفیہ اور ام حکیم ام حکیم یہی بیضہ ہیں اور آتکا اور امیمہ اور اروہ اور برہ قال فولدو عبداللہ ابن عبد المطلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدو ولد آدم سیدو ولد آدم محمد ابن عبداللہ و امہ آمینتو بنتو وحب ابن عبد مناف ابن زغرط ابن کلاب ابن مرہ مرہ تبن قاب بن لوای ابن قالب ابن فہر سمہ ذکر انساب الجدات ابراہیم نے کہا کہ عبداللہ بن عبد المطلیف نے رسول عبداللہ بن عبد المطلیف کہ فرزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سرطاب محمد بن عبداللہ اسی طرح آمینہ بنت وحب بن عبد مناخ بن زغرہ بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوای بن غالب بن فہر اس کے بعد انہوں نے دادیوں کے نصب کو ذکر کیا ذکر انصاب الجددات سلم ورسول اللہ اشرف ولد آدم حسب وحفظ نصب من قبل ابی و انہی فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں سب سے زیادہ شرح والے ہیں حسب کے اعتبار سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں نصب کے اعتبار سے ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی من کے بھلے ابی ہے و ام ہی روایت نمبر تیرہ سو اٹھائیس اخبرنا ابو عبد الرحمن السلم املا فی آخرین بنی اسماعیل وصطفہ من بنی کنانا قریشہ وصطفہ من قریشن بنی حاشم وصطفانی من بنی حاشم اخرجہ مسلمن فی الصحیح من حدیث الاوزائی ہمیں خبر دی ہے ابو عبد الرحمن سلمی نے بتا املا کرانے کے انہوں نے کہا کہ ابو لباس محمد بن یعقوب نے کہا ان کو ربی بن سلمان نے اور سعید بن عثمان نے ان کو بشر بن بکر نے ان کو اوزائی نے ان کو ابو امار شداد نے ان کو واصلہ بن اسقا نے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 فرمایا اللہ تعالیٰ اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانا کا انتخاف فرمایا پھر بنو کنانا میں سے قریش کا انتخاف فرمایا پھر قریش میں سے بنو حاشم کو چنا پھر بنو حاشم میں مجھے محمد رسول اللہ کو چنا اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں عوضائی کی روایت سے من حدیث عوضائی عوضائی کی روایت سے حدیث نمبر تیرہ سو انتیس اخبرنا اخبرنا ابو ولی ابن شازان ببقتات اخبرنا عبداللہ ابن جعفر حدثنا یاکوب ابن صوفیان حدثنا ابو شریک یحیب ابن یزید حدثنا یاکوب ابن عبد الرحمن ان عمر ابن ابی عمر مول المطلب ان سید ابن ابی سید المقبوری ان ابی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم قال بو اس تو من خیر کرون بنی آدم کرنن فکرنا حتی کنتو من کرن لذی کنتو فیش حدرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں اولاد آدم کے بہتر زمانے میں پیدا کیا گیا ہوں زمانے کے اعتبار سے جس زمانے میں میں ہوں روایت نمبر تیرہ سو تیس اخبرنا ابو عبداللہ بفنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ علیہ 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 سلم ان اللہ تعالی خلق السماوات سبعا واختار العلا منها فأسکنها من شاء من خلقه ثم خلق الخلق فاختار من خلقه بنی آدم واختار من بنی آدم الارب واختار من الارب مزر واختار من مزر کوریش واختار من کوریش بنی حاشم واختار نی من بنی حاشم فأنا من خیار الى خیار فمن احب الارب فبهبی احبهم ومن ابغز الارب فببغزی ابغزهم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ ہم سحن مسجد نبوی میں بیٹھے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے سحن میں بیٹھے تھے پھر انہوں نے مذکورہ حدیث ذکر کی وہی حدیث جسے ابھی آپ سن چکے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 روایت ہے بے شک اللہ تعالیٰ سات آسمان بنائے ان میں سے اوپر والے کو اللہ نے چن لیا اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہا اس میں ٹھہرایا پھر اللہ تعالیٰ کائنات بنائی اس میں سے حضرت آدم کو چن لیا اور پھر اولاد آدم میں سے عرب کو چن لیا اور عرب میں سے قبیل مذر کو چنا اور مذر میں سے قریش کو چنا پھر قریش میں سے پنو حاشم کو چنا اور پنو حاشم میں سے مجھ کو چنا تو میں منتخب میں سے منتخب ہوں جو شخص عرب سے محبت کرے تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے اور جو شخص ان سے نفرت کرے وہ میری نفرت کی وجہ سے کرتا ہے میری نفرت کی وجہ سے کرتا ہے روایت نمبر تیرہ سو اکتیس اخبرنا ابو طاہر الفقیح اخبرنا ابو بکر محمد ابن عمر ابن حفظ حدثنا حمدون حدثنا ازرک ابن علی حدثنا حسان ابن ابراہیم الكرمانی حدثنا صوفیان سوری ان موسی ابی عائشہ ان سلیمان ان ابن عباس فی قول ہی تعالی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقُومِكَ قَالَ شَرْفٌ لَكَ وَلِقُومِكَ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ان اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقُومِكَ بے شک وہ ذکر ہے تیرے لئے اور تیری قوم کے لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ان نے فرمایا اس کا مطلب ہے شرف لَكَ وَلِقُومِكَ یہ شرف اور عزاج ہے تیرے لئے اور تیری قوم کے لئے شرف لَكَ وَلِقُومِكَ روایت نمبر تیرے سو بتیس اخبارنا ابو ابتاللہ الحافظ حدثنا ابو لباس محمد ابن یاکو اخبارنا ربی ابن سلیمان اخبارنا الشافعی اخبارنا صفیان ابن قویین اخبارنا ابن ابن ابی نجیح ان مجاہد فی قوله وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقُومِكَ قَال یُقَال مِن مَنِ غَيُّن فَيُقَال مِنَ الْعَرَبِ فَيُقَال مِنْ اَيِّ الْعَرَبِ فَيُقَال مِنْ قُرَيش حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جلیل قدر فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فرمایا کہ محاورتن بولا جاتا ہے محاورتن بولا جاتا ہے کیا محاورتن بولا جاتا ہے مِن مَنِ الرَّجُّل آدمی کہاں سے ہے یا کون سے لوگوں میں سے تو کہا جاتا ہے مِنَ الْعَرَبِ عرب سے پھر یوں کہا جاتا ہے مِنْ اَيِّ الْعَرَبِ کون سے قوموں سے ہے جواب دیا جاتا ہے مِنْ قُرَيْش سے ہوں فَيُقَالُوْ مِنْ قُرَيْش تو جواب دیا جاتا ہے مِنْ قُرَيْش سے ہوں حدیث نمبر تیرہ سو تیتیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو لباس محمد بن یاکوب حدثنا محمد بن اسحاق قصقانی حدثنا یحیب بن ابی بکیر حدثنا عبدالغفار بن قاسم ان جعفر بن محمد ان ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللہ اَزَّوَ جَلْ اَخْرَجَنِي مِنَ النِّكَاحِ وَلَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ السِّفَاحِ ہمیں خبرتی ہے ابو عبداللہ حافظ ان کو ابو لباس محمد بن یاکوب ان کو محمد بن اسحاق سگانی ان کو یحیب بن بکر ان کو عبدالغفار بن قاسم ان کو عبدالغفار بن قاسم نے ان کو ابن جعفر ابن محمد نے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے ان جعفر ابن محمد ان ابی عبدالغفار بن قاسم روایت کرتے ہیں جعفر بن محمد سے جعفر روایت کرتے ہیں اپنے والد یعنی محمد سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم محمد کہتے ہیں جعفر کے والد محمد کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ نے فرمایا ان اللہ از و جل اخرجنی من النکاح ولم یخرجنی من الصفاح اللہ تعالی نے مجھے نکاح کے نتیجے میں پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے مجھے نکاح کے نتیجے میں پیدا کیا ہے اور مجھے بدکاری کے نتیجے میں پیدا نہیں کیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین